ایک اور کسی نے پوچھا کہ یہ ہم نے ایک روایت سنی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت شدید کوئی بیماری ہوئی ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے پھر ایک کیڑہ نیچے گرا تو وہ چونکہ آزمائش اللہ کی طرف سے تھی آپ نے وہ کیڑہ اٹھا کے اپنے جسم پر رکھا کیا یہ روایت ٹھیک ہے دیکھیں جو انبیاء علیہ السلام کی طرف سے انبیاء علیہ السلام یہ پچھلی قوموں کے واقعات پر مشتمل روایات ہیں انہیں اسرائیلی روایات کہتے ہیں یہ اصل میں یہود میں سینہ و سینہ چلتی آئیں تھی اور یہود چونکہ بنی اسرائیل کہلاتے تھے اس لئے اسرائیلی روایات انہیں کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیان کی اجازت ضرور دی ہے لیکن علماء نے اشارت فرمایا کہ وہی بیان کر سکتے ہیں جو ہماری شریعت اور قرآن و حدیث کے حکم کے موافق ہوں یا کم از کم نہ مخالف نہ موافق وہ اور جو سری مخالف ہیں ان کو بیان نہیں کر سکتے جب یہ اصول آپ نے سمجھ لیا تو یہ اچھتر یاد رکھیں یہ ہمارا مسلمہ اصول ہے ہمارا یہ علماء اکرام کا مسلمہ متفقہ نظریہ ہے کہ کسی بھی نبی کو اللہ تعالی کوئی ایسی بیماری نہیں دے گا جو بائی سے کراہت ہو کہ لوگ اس سے کراہت کھا کے چلے جائیں کیونکہ اس وقت اگر کوئی کافر مسلمان ہونے آیا اور نبی کے اندر کوئی ایسی کراہت والے چیز دیکھ کر وہ اسلام سے پلٹ گیا کہ میں نہیں اسلام لاتا کراہت سے نکل گیا تو یہ غلط چیز ہو جائے گی اس کا وہ اسلام سے دور ہو جائے گا اس لئے اللہ تعالیٰ کسی نبی کو کسی نیچلے خاندان میں پیدا نہیں کرتا نبی ہمیشہ اللہ خاندان سے ہوگا اخلاقیات میں کامل ہوگا عبادات میں کامل ہوگا خوبصورت ہوگا مردانہ وجہہ تجھ کو حاصل ہوگی موجزات دکھائے گا تاکہ کسی کے لئے کوئی خجت باقی نہ رہے کوئی میدان معاشر میں یہ بہانہ نہ کر سکے کہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے متنفر ہو کے میں اسلام سے دور ہوا یا میں تجھ پر ایمان نہیں لیا تو اس لئے اس قسم کی روایات کو بیان کرنا گناہ ہے اور اس قسم کی روایات کا رد کرنا واجب ہے کوئی ایسی بیماری نہیں ہوئی تھی ہاں بیماری آپ کو ضروری ہوئی تھی بطور آزمائش لیکن ماذا اللہ کیڑے ویڈے کی روایت جو ہے بالکل غلط ہے ان روایات کو نہ بیان کریں نہ سنیں